الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم جنگ سفین میں جب مذاکرات فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس کے بعد دونوں طرف سے جنگی تیاریاں اور مرچہ بندی شروع ہو گئی ان حالات اور واقعات کو آج ہم جمع کریں گے جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ 37 ہجری کے آغاز میں محرم کا مہینہ تھا جس میں مذاکرات شروع ہوئے اور 36 ہجری کے آخر میں ذلہجہ کے مہینے میں کافی جھڑپیں ہوئی اور اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلا اس لیے محرم کے مہینے میں مذاکرات شروع ہوئے 37 ہجری میں محرم کا مہینہ سارا کے سارا مذاکرات میں چلا گیا اور جنگ بند رہی جب ماہ محرم ختم ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مرسد بن الحارس الحشحشبی اس کو حکم دیا کہ شامیوں کی طرف جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچا دوں کہ اب جو ہے مورکہ آرائی ہوگی جنگ ہوگی اور پھر یوں ہی فیصلہ ہوگا تو یہ جو آدمی تھے مرسد بن الحارس انہوں نے غروب آفتاب کے قریب شامیوں کو آواز دے کر کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تم سے فرماتے ہیں کہ میں برابر کوشش کرتا رہا کہ تم حق کو قبول کر لو اور اس کے سامنے جھک جاؤ میں نے تمہارے سامنے کتاب اللہ پیش کی اور اس کے حکم کو قبول کرنے کی دعوت دی کشی سے بازنائے اور تم نے حق کو قبول نہ کیا میں نے تمہارے ساتھ برابر کا معاملہ کیا اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے مرسد بن الحارس یہ اعلان کر کے واپس آگئے شامی یہ اعلان اپنے اپنے عمراء اور روساء کو اطلاع دینے کے لئے دوڑے حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاس لوگوں کے ساتھ باہر آئے فوجوں کو دستوں پر تقسیم کیا انہیں مرچوں میں بٹھایا لوگوں نے آگ روشن کی دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام رات جاگتے رہے انہوں نے بھی دستیں تقسیم کی اور لوگوں کو مرچوں میں بٹھایا اور پوری رات گشت کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے اسی زمن میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ہمارے دشمن سے مڑھ بھیڑ ہوتی تو رابی کہتے ہیں عبد الرحمن ابن جندب الاسدی اس کو تبری نے تاریخ تبری میں یہ روایت لے کر آئے ہیں عبد الرحمن ابن جندب الاسدی وہ کہتے ہیں اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ جندب الاسدی ان کو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ہمارے دشمن سے مڑھ بھیڑ ہوتی تو ہمیں یہ نصیت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہرگز جنگ نہ کرو جب تک دشمن تم سے پہل نہ کرے اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونے چاہیے تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتاتے کہ جب تم جنگ کے اندر جاؤ تو کسی پہ حملہ نہ کرو پشت دے کر خود نہ بھاگو کسی کے اوپر عذیت نہ کرو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو کسی کے خیمے کو نہ جلاؤ خیمہ کے اوپر پردہ پڑاؤ تو خیمہ چاک نہ کرو ان کے مال کو برباد نہ کرو عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس حالت میں بھی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تم اس حالت میں بھی ان کی بیزتی نہ کرو اور تمہارے سرداروں اور نیک لوگوں کو برا کہہ رہی ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ کیونکہ وہ آزا میں اور دل میں کمزور ہوتی ہیں اس لیے جذباتی ہو جاتی ہیں اچھا اسی طرح اور بھی بہت سارے محدثین مختلف روایات لے کر آتے ہیں کہ تین مواقع ایسے ہیں جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور لوگوں نے حضرت علی کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے دیکھا ایک جنگ سفین تھی جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے ایک جنگ جمل ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے اور ایک جنگ نہروان ہے جس کا ذکر ہوگا حضرت علی کررب اللہ واجہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو نگاہ نیچی رکھو آوازوں کو پست رکھو گفتگو کم کرو اپنے کو مرچہ بندی لڑائی آگے بڑھاتے مقابلہ کرنے تدبیر جنگ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مشغول رکھو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے آپس میں نہ جھگڑو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے اللہ ان پر صبر نازل فرما اور ان کی امداد فرما اور ان کے عجر میں اضافہ فرما بہرحال جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اپنے لشکر کو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ جس کو کہتے ہیں نا میمنہ اور میسرہ اور سواروں اور پیدلوں ان میں تقسیم کر دیا تو اس زمن میں جو ہے وہ فدیل بن خدیج القندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے کوفے والوں کے جو سوار لوگ تھے ان پر اشتر نقعی کو امیر بنایا اہلِ بسرہ کے جو سواروں کا دستہ تھا اس پر سحل بن حنیف کو بڑا بنایا اہلِ کوفہ کے جو پیدل فوج تھی اس پر حضرت عمار بن یاسر کو بڑا بنایا اسی طرح بسرے والوں کے جو پیدل فوج تھی اس پر قیس بن سعد اور حاشم بن عدبہ کو امیر بنایا اور اس دستے کا جھنڈا جو ہے وہ حاشم کے پاس تھا جو قرآن ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے قاری ہوتے ہیں اہلِ بسرہ کے جو امیر قاری تھے وہ مسعر ابن فدقی التمیمی تھے اور اہلِ کوفہ پر عبداللہ ابن بودیل اور حضرت عمار ابن یاسر یہ ان کے قرآن کے امیر تھے اسی طرح عبداللہ ابن یزید ابن جابر الاسدی کے ذریعے قاسم کا یہ بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو ہے یزید ابن معاویہ کے غلام تھا کہ امیر معاویہ نے میمنہ پر ابن زل کلاع الحمیری کو معین کیا تھا اور میسرہ پر جو لیفٹ ونگ تھا اس پر حبیب ابن مسلمہ الفہری کو امیر بنایا تھا اور ان کے مقدمت الجیش پر ابو العور اسلمی امیر تھے جو اسی روز دمشق سے یہاں پر آئے تھے شامیوں کے تمام سوار دستے حضرت عمر ابن العاس کی ماں تہتی میں تھے مسلم ابن عقبہ کو دمشق کی پیدل فوج کا امیر بنایا گیا تھا تمام پیدل فوج دحاق ابن قیس کی ماں تہتی میں دی گئی تھی بہت سے شامیوں نے موت پر بیعت کی تھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو عماموں سے باندھ لیا تھا یہ لوگ پانچ صفوں پر مشتمل تھے شامی میدان جنگ میں فوج کو دس صفوں پر تقسیم کرتے تھے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے تھے تو یہ ان کی جنگ میں ارینجمنٹ ہوتی تھی اسی طرح پچھلے دروس میں حضرت عمر انہو کی سیرت میں میں آپ کو رومیوں کی ارینجمنٹس کے بارے میں بتا چکا ہوں تو جنگ کی ارینجمنٹس ہوتی تھی پھر اس لحاظ سے پھر جنگ لڑی جاتی تھی بارہ ماہ محرم گزر جانے کے ساتھ ہی جنگ کے ابتدا ہو گئی کوفیوں کی جانب سے پہلے روز تو اشتر نقعی میدان جنگ میں آئے اور شامیوں کی طرف سے حضرت حبیب ابن مسلمہ الفہری ابنے میسرہ کو لے کر نکلے یہ چار شنبے کا دن تھا ان دونوں فوجوں کا دوپہر تک سخت مقابلہ ہوا اور دوپہر کے بعد ہر دو لشکر لوٹ گئے یہ دونوں برابر کا مقابلہ رہا اور کوئی کسی پر غالب نہ آیا دوسرے روز حاشم ابن عدبہ سواروں اور بہترین پید الفوج کا ایک بڑا زستہ لے کر میدان میں نکلے شامیوں کی جانب سے ان کے مقابلے پر ابو العور اسلمی آئے اس روز دونوں لشکروں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی گھوڑا گھوڑے پہ چڑھا جاتا تھا اور آدمی آدمی پر پھر دونوں لشکر واپس ہو گئے اور دونوں لشکروں کے کچھ آدمی جو ہے وہ مارے گئے پھر تیسرا دن آ گیا تو اس دن حضرت عمار ابن یاسر لشکر لے کر نکلے مقابلے پر حضر سے حضرت عمر ابن عاص میدان میں آئے اس روز لوگوں نے سخت ترین جنگ دیکھی حضرت عمار لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ یا اہل العراق اے اہل العراق تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے اور اس نے حضور سے جنگ کی ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے آیا اور مشرقین کا ساتھ دیا جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو قالب فرما دیا اور اپنے رسول کی مدد فرمائی تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا ہمارے نزدیک اس کا یہ اسلام رقبت و شوق سے نہ تھا بلکہ خوف کے باعث تھا پھر اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا خدا کی قسم حضور کے بعد یہ شخص ہمیشہ مسلمانوں کے عداوت اور مجرموں کے ہمدردی میں مصروف رہا اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہو اور اس سے جنگ کرو کیونکہ اللہ کے نور یعنی دین کو بجاتا اور اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے حضرت عمار بن عاصر کا عمر بن عاصر سے اب چونکہ مقابلہ ہے جنگ ہے اس لئے انہوں نے اس طرح کی ایک تقریر کی تاکہ ان کے جو لوگ ہیں ان میں ایک جوش پیدا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صحابیت سے مرعوب ہو جائے عمار بن عاصر خود بھی صحابی رسول ہے بہرحال اس پر ہم زیادہ کلام نہیں کرتے کیونکہ دونوں صحابی رسول ہیں ہم نے یہاں پر وہ بات لقل کر دی ہے جو عمار بن عاصر نے اپنی تقریر میں کہی تھی اور اس کو امام تبری نے تاریخ تبری کی جلد نمبر تین حصہ نمبر دوم میں نقل کیا ہے بہرحال اس روز عمار کے ساتھ زیاد بن نفر سواروں پر امیر تھے حضرت عمار نے حکم دیا کہ سواروں کا دستہ لے کر حملہ کرو انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ حملہ کیا مخالفوں نے ان سے مقابلہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں باندھ کر لے گئے حضرت عمار نے اپنی پیدل فوج کے ساتھ اتنا سخت حملہ کیا کہ حضرت عمر بن عاصر کے قدم اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے اس روز زیاد بن نفر نے عمر بن معاویہ ابن المنفق ابن عامر ابن عقیل کو مقابلے کی دعوت دی اچھا یہ ہوا یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ ماں جائے بھائی تھے ان کی ماں ایک تھی باپ الگ تھے تو ادھر جو ہے وہ زیاد بن نفر تھا ادھر عمر بن معاویہ تھا تو باپ ان کے الگ تھے اور ماں ایک تھی اچھا اس میں تاکہ غلطی نہ ہو نا کہ عمر بن معاویہ کہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے بیٹے نہ ہو اس لیے میں نے دادہ کا نام بھی آپ کے سامنے رکھا کہ عمر بن معاویہ مزید دو پشتیں مضیان کر دیں کہ عمر بن معاویہ ابن المنقفق ابن عامر بن عقی بہرحال یہ آگے آئے میدان جنگ میں اور یہ دونوں جو ہے وہ ماں کی طرف کے ماں ان کی مشترکہ تھی ان دونوں کی ایک ماں تھی جو بنو یزید سے تعلق رکھتی تھی جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا لیکن پھر دونوں آپس میں متحد ہو گئے اور دونوں میدان جنگ چھوڑ کر جو ہے وہ نکل گئے اور پھر واپس اپنے اپنے لشکروں میں لوٹ گئے پھر چوتھا روز آ گیا اس میں محمد ابن علی یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ جو نام سے مشہور ہیں تو ان کا نام محمد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں تو یہ جو ہے میدان جنگ میں آئے اور زبردست لشکر لے کر نکلے اچھا ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے بیٹے عبید اللہ ابن عمر ایک تو عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ تو ان جنگوں سے کنارہ کشر ہے ان کے جو بڑے بھائی ہیں عبید اللہ ابن عمر وہ وہاں سے نکلے عبداللہ کسی جانب سے شریک نہیں ہوئے تو یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ عبداللہ ابن عمر نے دونوں لشکروں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ جنگ سے ایک طرف ہو گئے لیکن عبید اللہ ابن عمر جو ہیں وہ ادھر حضرت معاویہ کی طرف سے نکلے بڑا لشکر تھا تو عبید اللہ نے محمد بن حنفیہ کو اپنے مقابلے کی دعوت پھیجی جسے محمد بن حنفیہ نے قبول کر لی اور ان کے مقابلے کے لئے نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب میدان جنگ پر نظر پڑی تو کہا کہ منہ اولا ان ناس یہ کون لوگ ہیں یہ تو ایک طرف تو محمد بن حنفیہ کا لشکر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عبید اللہ ابن عمر ہے عمر ابن الخطاب عبید اللہ ابن عمر ابن الخطاب تو کہہ رہے کہ یہ دو کون لوگ ہیں جو سوار جو نکلے ہیں دوسرے سے مقابلے کے لئے کہہ رہے کہ ایک تو آپ کے اپنے صحاب زادے ہیں محمد بن حنفیہ اور دوسری طرف سے حضرت عمر کے صحاب زادے ہیں وہ عبید اللہ ابن عمر حضرت علی نے جب یہ سنا نا تو فورا نکلے آواز دی کہ محمد رک جاؤ تو محمد ٹھہر گئے حضرت علی خود آگے بڑھے اور عبید اللہ ابن عمر کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ بھئی دیکھو کہ میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں عبید اللہ ابن عمر نے جب دیکھا کہ سیدنا علی مرتضی سامنے آگئے ہیں تو ان کی نظریں جھک گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا علی میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کا شرف اور آپ کی منزلت اور آپ کی فضیلت یہ تلوار آپ پر نہیں اٹھ سکتی یہ کہہ کر انہوں نے انکار کیا اور واپس میدان جنگ سے لوٹ گئے تو محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجود سے سوال کیا کہ یا آبا چھئی آپ نے مجھے کیوں روک دیا میں تو اس کے مقابلے پر نکلتا اور خدا کی قسم اسے ضرور قتل کر دیتا حضرت علی نے کہا بیٹے وہ بہت جنگجو آدمی ہیں مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم اس کو مارتے بلکہ اس بات کا زیادہ یقین ہے کہ شاید وہ تجھے قتل کر دیتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تو اس روز قتل ہو تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ کیوں اس فاسق کے مقابلے پر جو ہے وہ مجھے ترجیح نہیں دیتے بلکہ اگر اس روز ان کے والد عمر ابن الخطاب بھی آ کر مجھے للکار تھے تو میں ان کی دعوت پہ نکلتا اور ان سے لڑتا اور ان سے مقابلہ کرتا حضرت علی نے کہا میرے بیٹے بس بس عمر کی بات نہ کرو اس کے باپ کے بارے میں عمر کے بارے میں میرے مو سے بھلائی کے علاوہ تم کوئی بات نہ سنوگے اور تم بھی عمر ابن الخطاب کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے دل میں حضرت عمر ابن الخطاب کا کیا مقام تھا نہ صرف اپنے بیٹے کو روکا اپنی کیفیت بھی بیان کی اور اس کو ساتھ نصیحت بھی کی کہ خبردار مقام عمر پہ کلام نہ کرنا پھر دونوں لشکر جدا ہو گئے اور اپنے اپنے مورچوں میں واپس آ گئے پانچوہ دن آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ حج کروا کے تو مسلمانوں کو واپس آ گئے تھے امیر حج بنا کر حضرت علی نے ان کو بھیجا تھا تو اب یہ واپس آ گئے تھے تو اب سفر کا مہینہ آ گیا تھا تو اب پانچوہ روز حضرت عبداللہ ابن عباس کی راقی لشکر لے کر نکلے ان کی مقابلے پر ادھر سے حضرت ولید ابن عقبہ نکلے تو اس روز جو ہے وہ سخت جنگ ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس جنگ کرتے کرتے ولید بن عقبہ کے پاس پہنچ گئے ولید نے انہیں دیکھ کر بنو عبد المطلب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کیونکہ ولید ابن عقبہ جو ہے یہ تو بنو میہ سے تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ بنی عبد المطلب سے تھے تو اس نے بنی عبد المطلب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اپنی خاندانی نفرت کا اظہار کیا تو اور کہنے لگا کہ اے ابن عباس تم لوگوں نے رشتداری کو توڑ دیا تم نے اپنے خلیفہ کو قتل کر دیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں اس کا کیا بدلہ دیا جس چیز کے تم طالب تھے وہ تمہیں حاصل نہ ہوئی اور تم جو عرضویں لیے بیٹھے تھے وہ سب کی سب دل میں رہ گئیں اور تم لوگ ہلاک ہو کے رہو گے اور ہمارے مقابلے پر کبھی نہیں فتح پاسکو گے بہرحال اس نے لمبی جوڑی باتیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے مقابلے پر آؤ ولید نے کہا تیرے مقابلے پر نہیں آتا اس روز عبداللہ ابن عباس نے اتنی سخت جنگ کی اتنی سخت جنگ کی اور لوگوں پر چھائے رہے چھڑے روز حضرت قیس ابن سعاد الانساری اور ابن زلقیلہ الحمیری لشکر لے کر نکلے اس روز بھی سخت جنگ ہوئی لیکن زہر کے وقت دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ واپس لوڑ گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا یہ چار شمعے کا دن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم مخالفوں پر سب مل کر حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی ہو نہیں سکتی اس لئے حضرت علی نے بدھ کے روز شام کے وقت عصر کے بعد ایک خدبہ دیا جس کو تاریخ تبری میں بھی نقل کیا گیا ہے بہرحال وہ خدبے کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں جو کسی شے کو توڑ دے تو اس کو کوئی جڑنے والا نہیں اور جس شے کا وہ فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں یعنی اللہ عز و جل کی ذات کہ اگر وہ کسی چیز کو توڑنے کا ارادہ کر دے تو اس کو کوئی جڑنے والا نہیں اور وہ کسی چیز کو جڑنے کا ارادہ کر دے تو اس کو کوئی توڑنے والا نہیں اگر خدا چاہتا ہے تو اس کی مخلوق میں سے دو شخص بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے اور نہ امت اس اختلاف کے معاملے میں جھگڑتی اور نہ مفضول شخص افضل شخص سے اس کی فضیلت کے معاملے میں اختلاف کرتا اور ہم اور یہ مخالفین اپنی اپنی تقدیر پر خود گامزن رہتے اور اس مقام پر یک جا جمع ہوتے پس ہم تو اپنے رب کا حکم سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہے تو لوگوں کو جلد سزا دے دے ہر قسم کی تبدیلی اس کے حکم سے ہوتی ہے اللہ تعالی ظالم کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور حق کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت جو اس کے پاس ہے وہ دار القرار ہے تاکہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے جنہوں نے عمالیں بد کیے ہیں اور جنہوں نے عمالیں نیک کیے ہیں خبردار تم کل دشمن سے جنگ کرنے سے قبل رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھو قلام اللہ کی کسرت سے تلاوت کرو اور اللہ سے فتح اور صبر کا سوال کرو اور انتہائی ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور سچے بن کر دکھاؤ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے لوگ تلواریں اور نیزے اور تیز اور باقی چیزیں جو ہے ان کو تیز کرنے میں مصروف ہو گئے اتفاق سے قاب ابن جعیل التغبی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کچھ اشعار پڑے کہ امت نے ایک عجیب کام میں سبح کی ہے اور کل تمام ملک اسی کی ملکیت ہوگا جو غالب ہوگا میں نے ان سے سچی بات کہی جس میں ذرا بھی جھوٹ نہ تھا کہ کل کے دن عرب کے بڑے بڑے لوگ ہلاک ہو جائیں گے یہ اشعار جو ہے وہ ان کی زبان سے نکل گئے قاب ابن جعیل التغبی اچھا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات ہوئی تو خیمے سے باہر تشریف لائے تمام رات لشکر کی مرچہ بندی کرتے رہے جب صبح ہوئی تو لشکر کو لے کر پہنچے حضرت معاویہ بھی اپنے شامی فوج کو لے کر میدان میں آگئے حضرت علی ہر شامی قبیلے کے بارے میں تریاف کرتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے لوگ ان سے شامی قبائل کا نام اور نصب بیان کرتے حتی کہ آپ نے ان تمام قبائل کو پہچان لیا اور آپ کو ان کے ٹھکانوں کا بھی علم ہو گیا یعنی اس سے آپ علم علی کا اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا جانتے تھے اور جو چیز پتا نہیں تھی اس کی کتنی کھوچ کرتے تھے کہ یہ چیز اگر پتا چل جائے تو اس سے اب کیا جنگ میں حکمت عملی ہوگی کیونکہ ہر قبیلے کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور کچھ قوتیں ہوتی ہیں ان کو جانے بغیر ان سے لڑنا جو ہے وہ بےوقوفی ہے تو آپ نے ہر قبیلے کو جان لیا اس کا نام اور نصب جان لیا تو آپ پر اس کی قوتیں اور کمزوریاں بھی ظاہر ہو گئیں اچھا آپ نے قبیلہ ازد کا نام سن کر فرمایا یہ میرے لئے کافی ہے اور قشعن کا نام سن کر بھی یہی الفاظ دھرائے یعنی ان کا مقابلہ میں خود کروں گا اس کے بعد عراق کے تمام قبائل کو حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے والوں سے جنگ کرے ہاں اگر شامی فوج میں کسی خاص قبیلے کے افراد موجود نہیں تو وہ کسی دوسرے شامی قبیلے کے مقابل ہوئے بجیلہ کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے کچھ افراد شامی فوج میں موجود نہ ہونا اس قبیلے کے بہت کم افراد شامی فوج میں پائے جاتے تھے آپ نے اس قبیلے کو بنو لخم کے مقابلے پر بھیجا اس روز بھی لوگ بلکل گتھم گتھا ہو گئے اور تمام دن سخت جنگ جاری رہی شام کے وقت دونوں لشکر جدا ہو گئے اور کوئی بھی ایک دوسرے پر غالب نہ آسکا یہ جمعیرات کا دن تھا اچھا جمعیرات کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز بہت اندھیری میں پڑھائی پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھاتے لوگوں نے کبھی دیکھا نہ تھا جتنے اندھیرے میں اس روز صبح کی نماز پڑھائیں نماز کے بعد آپ نے شامیوں کی جانب لشکر روانہ کیا اور کام میں اور اس کام میں شامیوں سے ابتدا فرمائیں یہ لشکر شامیوں کی جانب روانہ ہوا جب شامیوں نے اپنی جانب ان لشکروں کو پڑھتے دیکھا تو وہ بھی ان کے استقوال کے لئے بڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب چار شمعے کے روز میدان میں تشریف لائے تو یہ دعا فرمائیں اے اللہ اس بلند و محفوظ اور بند چھت کے پروردگار جس نے اس چھت کو شب و روز کی آمد کا ٹھکانہ بنایا ہے آپ نے اس چھت میں شمس و قمر کی راہیں اور ستاروں کی منزلیں بنائیں ہیں اور اس کے ساکروں میں سے ایک جماعت فرشتوں کی بنائیں جو عبادت میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتی اور زمین کے پروردگار جسے تُو نے انسانوں دردوں اور چوپائیوں کا جائے قرار بنایا ہے اور ایسے لا تعداد مخلوقات جو نظر نہیں آتی اور ایک ایسی بڑی مخلوق کا مسکن بنایا جو نظر آتی ہے اے اس کشتی کے پروردگار جو لوگوں کو منافع کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے اور اے اس بادل کے رب جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اے اس سمندر کے رب جو تمام عالم کا احیطہ کیے ہوئے ہیں اور ان گڑے ہوئے پہاڑوں کے رب جنہیں آپ نے زمین کی میخیں اور مخلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے اگر آپ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غالب فرمائیں تو ہمیں سرکشی اور بغاوت سے نجات ملے اور ہمارے حق پر چلنے کی توفیق ہو اور اگر آپ دشمنوں کو ہم پر غالب فرمائیں تو مجھے شہادت عطا فرمائیں اور میرے ساتھیوں کو آزمائش سے محفوظ رکھیں تو اس کے بعد جو ہے چار شنبے کے روز یہ مقابلہ ہوا اور رات تک سخترین جنگ ہوتی رہی ہٹ جاتا اس روز بے پناہ لوگ مقتول ہوئے رات تک ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش جاری رہی لیکن کسی کو فتح نہ ملی جب دوسرا دن یعنی جمعیرات کا روز ہوا تو حضرت علی نے لوگوں کو بلکل صبح جیسے میں نے آپ اے بھی تو میں نے بت کا حال بتایا نا پھر ایک دفعہ جمعیرات کا حال یہ ہوا کہ بلکل صبح صبح اندھیرے میں نماز پڑھائی نماز ختم ہوتی شامی لشکر آتا ہوا اور نظر آئے حضرت علی جب شامی لشکر آتا ہے دیکھا تو وہ بھی اس طرح متوجہ ہوئے اور اپنا لشکر لے کر نکلے اور اس روز حضرت علی کے رائٹ ونگ پر مہمنا پر عبداللہ ابن بودیل اور میسرہ لیفٹ ونگ پر حضرت عبداللہ ابن عباس امیر تھے عراق کے قرآن تین شخصوں کے تھے اچھا حضرت عمار ابن یاسب حضرت قائس ابن سعد اور حضرت عبداللہ ابن بودیل بقیہ لوگ اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے اپنے اپنے مرکز پر موجود تھے حضرت علی جو ہے وہ بالکل جو لشکر کے قلب ہوتا ہے نا سنٹر ہوتا ہے جو اہلِ کفا اور اہلِ بسرہ کے درمیان تھا اور ان کے ساتھ اکثر و بیشتر مدینے کے انصار تھے اور بنو خزاہ کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ تھی اس تھی طرح مدینے سے بنو کنانا وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مدینے مقابل ہوئے امیر معاویہ نے ایک بڑا قبہ لگوایا جس پر پردے لٹکائے ہوئے تھے اس روز اہلِ شام کے ایک بڑے گروں نے امیر معاویہ سے موت پر بیعت کی انہوں نے دوشک کے سواروں کو حکم دیا کہ تمام لشکر کے چاروں طرف پھیل جائیں اس روز عبداللہ ابن بودیل اپنے میمنہ کو لے کر نکلے اور حضرت حبیب ابن مسلمہ پر حملہ کیا جو شامی میسرہ کے سالار تھے یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ عبداللہ ابن بودیل شامی میسرہ کو دباتے چلے گئے شامی سوار جو بھی مدد مقابل ہوتے تھے انہیں پیچھے ہٹرے پر مجبور کر دیا جاتا تھا اور شامی میسرہ کو برابر پیچھے ہٹاتے چلے آئے حتیٰ کہ زہر کے وقت میسرہ پیچھے ہٹتے 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 حضرت معاویہ کے قبے تک پہنچ گیا اس روز عبداللہ ابن بودیل نے اپنے لشکر کے سامنے ایک خطبہ دیا کہ خبردار معاویہ نے اس شیئے کا دعویٰ کیا ہے جس کا وہ احل نہیں ہے اور خلافت کے معاملے میں اس شخص سے اختلاف کیا ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے حق کو مٹانے کے لیے باطل کی حمایت میں جنگ کی طرف تم بڑھو اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دو لوگوں کے دلوں میں فتنے کا جو بوجھ ہے جو بیج ہے اور جو لوگوں نے اصل معاملے سے اختلاف کیا ہے اس کی وجہ سے اس حالات میں پہنچے ہیں بارحال اللہ عز و جل اس کی ذات پاک ہے اور اختلاف سے پاک اس کی کتاب ہے جس میں اس نے فرمایا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اور اللہ کا اس بات پر زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈر آ جائے اگر تم مومن ہو ان سے قتال کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے دل تھنڈے ہو کر رہیں گے تو بہرحال انہیں قرآن کی آیت پڑھی اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوا اور ان کو جو ہے ابھارہ کہ وہ جنگ میں شرکت کرے اس کے بعد عبداللہ ابن بودائل اور ان کے ساتھ انہیں ایک زبردست جنگ کی اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اس دن جنگ سفین کے روز ایک بڑا جلیل القدر خطبہ دیا اللہ عز و جل کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد اس کے اندر اپنے سپاہیوں کو اپنے جانساروں کو اس بات کی طرف اُبھارا کہ وہ آگے بڑھیں اور لڑیں اور بالکل پیچھے نہ ہٹیں لیکن ظلم نہ کریں ظلم نہ کریں پھر آپ نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم موت اور قتل سے بھاگو گے تو تمہارا یہ فرار تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا اور اس وقت تم صرف معمولی سا فائدہ حاصل کر سکتے ہو خدا کی قسم کہنے لگے خدا کی قسم اس فوری تلوار سے بج بھی گئے تو آخرت کی تلوار سے ہرگز نہ بج سکو گے میرے ساتھیوں سچائی اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو کیونکہ صبر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ امداد فرماتے ہیں اسی طرح یزید ابن قیس الارجی نے لوگوں کو جنگ پر اُبھارا اور انہوں نے بھی ایک طویل خطبہ دیا اس روز عبداللہ ابن بودیل نے اپنے مہمنا کے ساتھ شامیوں پر سخت حملہ کیا اور اتنی سخت جنگ کی کہ شامی لشکر جو ہے وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا حتیٰ کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے حضرت معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے معاویہ سے موت پر بیعت کی تھی وہ معاویہ کی خیمے کی جانب دوڑے حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ ابن بودیل کے مہمنا کو جو ہے وہ اس پر حملہ کرو اور حبیب ابن مسلمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے میسرہ کو سمالو حبیب نے ان لوگوں کو لے کر جو ان کے ساتھ تھے حضرت علی کے مہمنا پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی عراقی فوج مہمنا چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی حتیٰ کہ عبداللہ ابن بودیل کے پاس صرف دو سو تین سو کے قریب افراد رہ گئے اور یہ اکثر قرآ تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے اپنی پشت ملا رکھی تھی بقیہ لوگ بے تہاشا بھاگے جا رہے تھے حضرت علی نے سال ابن حنیف کو حکم دیا ان کے ساتھ اہل مدینہ تھے وہ اپنا دستہ لے کر آگے بڑھے لیکن شامی لشکروں نے انہیں گھیر لیا اور سخت حملہ کر کے انہیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا حتیٰ کہ یہ لوگ بھی بھاگ کر میمنہ والوں کے ساتھ مل گئے اور میمنہ کے قریب قلب لشکر میں جہاں حضرت علی کھڑے تھے کہ اہل یمن موجود تھے جب میمنہ اور سحل کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا تو یہ شکست حضرت علی تک پہنچ گئی حضرت علی کو مجبوراں قلب چھوڑنا پڑا اور وہ قلب چھوڑ کر میسرہ کی جانب چلے لیکن میسرہ جو قبیلہ مدر پر مشتمل تھا وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور صرف قبیلہ ربیہ ثابت قدم رہ گیا حضرت علی جب میسرہ کی جانب بڑھے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور صرف قبیلہ ربیہ تھا آپ کی گردن اور مرنوں پر سے تیر گزر رہے تھے آپ اس وقت شامیوں اور ربیہ کے درمیان حائل ہو گئے اور شامی جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا آپ اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیتے اسی زمن میں اسی اسنا میں آپ کی نظر ایک عموی غلام پر پڑی یہ احمر تھا اور حضرت علی کرم اللہ ہوا جھوکی جب اس پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج تو میں اسے ضرور قتل کروں گا یہ فرما کر اس کی جانب بڑھے لیکن حضرت علی کا ایک غلام تھا کیسان یہ اس کے پاس حضرت علی سے پہلے پہنچ گیا اچھا یہ جو احمر غلام تھا اور یہ کیسان حضرت علی کا جو غلام تھا ان دونوں کے درمیان شدید قتال ہوا اور اس کے بعد کیسان جو ہے وہ مارا گیا حضرت علی نے اس احمر غلام کو للکارا اور اس کی طرف بڑھے کہ اس کی زرہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیا اور اسے اپنی جانب کھینچا پھر اسے اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا اس کے پیر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کردن پر لگ رہے تھے پھر حضرت علی نے اسے زمین پر دے مالا جس سے اس کا منڈھا اور دونوں بازو ٹوٹ گئے یہ دیکھ کر حضرت علی کے صاحب زادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اس آدمی کو ختم کر دیا حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور یہ دونوں صاحب زادے اسے ٹھوکرے مار رہے تھے جب وہ ختم ہو گیا تو یہ دونوں اپنے والد کے پاس حضرت علی کے پاس لوٹ آئے اس دوران میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ کھڑے رہے حضرت علی نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے تم نے وہ کام کیوں نہ کیا جو تمہارے دوسرے بھائیوں نے کیا یعنی تم کیوں اس کے قتل میں شریک نہ ہوئے حضرت حسن نے فرمایا اے امیر المؤمنین میرے لئے ان دونوں کا قتل کرنا ہی کافی تھا اتنے میں شامی لشکر حضرت علی تک پہنچ گیا حضرت علی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس لشکر کی طرف بڑے حضرت حسن نے ان سے فرمایا یا امیر المؤمنین اس میں آپ کا حرچ کیا ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنے ساتھیوں تک پہنچ جائیں جو آپ کے دشمن کے مقابلے پر جمع ہوئے ہیں یعنی چند افراد کے ساتھ اس لشکر کا مقابلہ کرنے سے دوسری جانب چلے جانا بہتر ہے حضرت علی نے فرمایا اے میرے بیٹھے آج کا دن تیرے باپ کا دن ہے یہ لوگ تیرے باپ کی جانب تیرے باپ سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ سکتے اور نہ تیرے باپ کی طرح جلدی دکھا سکتے ہیں خدا کی قسم تیرے باپ کو ہرگز بھی اس کی پرواہ نہیں کہ وہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے اللہ اکبر جب عراقی میمنہ کو شکست ہو گئی اور حضرت علی میسرہ کی جانب بڑھے تو سامنے سے اشتر کا گزر ہوا جو گھبراد میں میمنہ کی جانب بڑھا تھا حضرت علی نے اسے آواز دی کہ اے مالک اس نے عرض کیا ابھی حاضر ہوا حضرت علی نے فرمایا ان بھگوڑوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کیا تم اس موت سے جسے تم ہٹا نہیں سکتے بھاگ کر زندگی کی طرف جا رہے ہو جو ہمیشہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے اشتر آگے بڑا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت علی نے مجھے تم تک یہ کلمات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے اور اس کے بعد چیخ کر کہا کہ اے لوگوں میرے پاس آؤ میں مالک ابن الحارس ہوں میں مالک ابن الحارس ہوں پھر اسے خیال آیا کہ لوگ تو مجھے اشتر کے نام سے پہچانتے ہیں اور مالک نام سے میری شورت نہیں اس نے پھر آواز دی کہ اے لوگوں میرے پاس آؤ میں اشتر ہوں بھگڑوں کی ایک جماعت تو اس کے پاس چلی آئی اور دوسری جماعت اس کے سامنے سے بھاگتی ہوئی گزر گئی اس نے پھر آواز دی آج تم نے اپنے آباؤ اجداد کو رسوا کر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس مزحج کو بھیج دو بنو مزحج اس کے پاس آگئے اس نے ان سے کہا آج تم نے نہ تو سخت پتھر کو توڑا اور نہ تم نے اپنے دشمن کے معاملے میں اپنے پروردگار کے حکم کو خاطر میں رکھا اور یہ کیسے ہوا حالانکہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو انتہائی جنگ جو ہیں اول درجے کے غالتگر ہیں علی صبح حملہ کرنے والے ہیں شخصوار ہیں شجاعت والے ہیں اور مزحج تو وہ تانہ پاز ہیں جن کے بدلے سے بچنا مشکل ہے اس نے باہر آل ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور اس نے بنو مزحج کو ابھارا ان لوگوں نے جواب دیا جہاں تمہارا دل چاہا ہے ہمیں لے چلو میمنہ میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے یہ نے لے کر آگے بڑا اور شامی فوج کو رکا حمدانی جوان آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے شامی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبوط کر دیا اور ان لوگوں نے میمنہ میں انتہائی ثابت قدمی دکھائی تھی کہ ان میں سے ایک سو اسی اشخاص موت کے گھاٹ اتر گئے جن میں گیارہ تو سردار تھے اور ان سرداروں میں سے جب کوئی سردار قتل ہوتا تو دوسرا سردار جھنڈا سامال لیتا سب سے اول قریب ابن شرح قتل ہوا پھر شرحبیل شرجیل ابن شرح اس کے بعد مرسد ابن شرح خبیرہ ابن شرح یوریم ابن شرح اور سمیر ابن شریک ایک دوسرے کے بعد قتل ہوتے رہے یہ سب چھے کے چھے بھائی قتل ہو گئے اس کے بعد صفیان ابن یزید اس نے جھنڈا سمالا پھر عدی ابن یزید پھر قریب ابن یزید یہ تینوں بھائی بھی شہید ہو گئے ان کے بعد عمیر ابن بشیر نے جھنڈا ہاتھ میں لیا پھر حارس ابن بشیر نے اور پھر یہ دونوں بھی قتل ہو گئے پھر خلوس کے بھائی وہاب ابن قریب نے جھنڈا تھاما اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے یہ جھنڈا لے کر واپس چل تیری قوم کے شرفائے جھنڈے کی گرد ختم ہو چکے ہیں اب تو اپنے آپ کو اور باقی قوم کو ختم ہونے سے بچا لیا یہ لوگ سب کے سب واپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے تھے کاش کچھ عرب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر حلف لیتے پھر ہم اور وہ لوگ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قتل ہو جاتے یا کامیاب ہو جاتے یہ لوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے ان سے اشتر نے کہا اس قسم کا حلف میں کرتا ہوں اور تم سے اس بات کا اہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اشتر میمنہ کی جانب بڑھے ان لوگوں میں سے جن میں صبر و حیاء اور حفا کا مادہ تھا ان کے پاس جمع ہو گئے وہ جس دستے کی طرف بڑھتے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے اور جس جماعت کا بھی مقابلہ کرتے اسے پیچھے ہٹا دیتے اسی طرح حملہ کرتے 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 وہ زیاد ابن الندر کے پاس سے گزرے جو مخالف کے لشکر پر حملہ کر رہا تھا اشتر نے سوال کیا کہ یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا کہ زیاد ابن الندر ہے جب عبداللہ ابن بودیل اور ان کے ساتھیوں کو مہمنا میں شکست ہوئی تو زیاد نے آگے بڑھ کر اہل مدینہ کا جھنڈا سمالا جس کی وجہ سے لوگ ٹھہر گئے زیاد اپنے قتل ہونے تک برابر لڑتے رہے جب وہ قتل ہو گئے تو چند لوگوں کے علاوہ جو نہ ہونے کے برابر تھے کوئی میدان میں نہ ٹک سکا کچھ دیر کے بعد یزید ابن قیس الارجی دشمن پر حملہ کرتے ہوئے سامنے سے نظر آئے اشتر نے سوال کیا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ یزید ابن قیس ہیں جب زیاد ابن الندر قتل ہوئے تو انہوں نے اہل مدینہ کا جھنڈا سمال لیا یہ برابر جنگ میں مصروف رہے حتیٰ کہ یہ بھی موت کی نظر ہو گئے علاوہ کیا ہو سکتا ہے آدمی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ قتل کیے یا قتل ہوئے بغیر میدان سے پیچھے نہ ہٹے اشتر اس روز ایک گھوڑے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں ایک یمنی چادر تھی جو پسینہ آتا تھا اس سے وہ پسینہ پہنچ لیتا تھا ورنہ اسے نگاہوں کے سامنے رکھتا تاکہ شعاؤں سے محفوظ رہے پھر اپنی تلوار چلاتا اور یہ کہتا ہم پر آندھیان آئیں لیکن وہ کھل گئیں اس دن اشتر نے بڑی شجاعت اور بڑی بہدوری کا ثبوت دیا راوی کہتے ہیں کہ اس حالت میں اشتر پر حارس ابن جمحام کی نظر پڑی اس وقت اشتر جو ہے وہ سر سے پیر تک لوہے میں چھپا ہوا تھا اس وجہ سے حارس اسے پہچان نہ سکا حارس اسے قریب پہنچ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ تجھے آج کے دن امیر المومنین اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر دے یہ جملہ کہنے پر اشتر نے اسے پہچان لیا اور کہنے لگا اے ابن جمحان کیا تجھے اور تجھ جیسے لوگ بھی آج کے دن اس مقام سے پیچھے رہ سکتے ہیں جس مقام پر میں ہوں ابن جمحان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور فوراں نے اسے پہچان لیا کیونکہ اشتر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت تھا لمبا بھی تھا اور اس کی ڈاڑی میں بال بہت کم تھے حارس نے کہا میں تجھ پر قربان ہو جاؤں مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس وقت تو اس جگہ پر کھڑا ہے خدا کی قسم میں جب تک نہ مر جاؤں اب تجھ سے دور نہ ہوں گا تو راوی کہتے ہیں کہ اس حالت میں قیس النتعی کے بیٹے ہمیر اور منقص کی اشتر پر نظر پڑی منقص نے ہمیر سے کہا کہ آج عرب میں سے کوئی سانی موجود نہیں اور اس کا یہ قتل و قتال اس کی نیت پر موقوف ہے ہمیر نے کہا نیت تو وہی ہے جس کے لئے جنگ کر رہا ہے منقص نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جنگ حکومت و سلطنت سے تبدیل نہ ہو جائے یعنی کہ کہیں اشتر جو ہے کسی لالچ کے تحت جنگ نہ کر رہا ہو اشتر نے پھر اس دن ایک بڑا خطبہ بھی دیا جس کے اندر اس نے لوگوں کو اُبھارا کہ وہ اس طرف نکلیں اور شدید قتال کریں اشتر بڑا شجاہ آدمی تھا جس کا ذکر جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن بودیل کی شہادت ہے اور ابن بودیل کے حق میں پھر معاویہ کی رائے ہے اور لشکر معاویہ کی پسپائی ہے اور جو مختلف اس میں واقعات و حالات آتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ان تفصیلات کو جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ